مرسیہ حضرت فقیح ملت مولانا زبیر حمد القاسمی رحمہم اللہ تعالی ترطیب شدہ حضرت مولانا انوار الحق قاسمی مدھرہ پوری حال مقیم حیدر آباد پیش فرما رہے ہیں حافظ قاری اشفاق صاحب رضی اللہ تعالی سماعت فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فقیح ملت کی داستہ ہے بڑے عدب سے سنا رہا ہوں فقیح ملت کی داستہ ہے بڑے عدب سے سنا رہا ہوں قلم ہے خود میرا آبدیدہ زمانہ بھر کو رولا رہا ہوں وہ علم و حکمت کے آسماتے وہ حوصلہ بخش مہربا تھے وہ حوصلہ بخش مہربا تھے وہ بز میں دانش کا دہ میں اصلن ابو حنیفہ کے ترجمہ تھے وہ بز میں دانش کا دہ میں اصلن ابو حنیفہ کے ترجمہ تھے وہ پی کے چشمے سعید سے ہی بنے تھے دیوانہ علم و فن کا جھلک رہا تھا جبھی پہ ان کی صدا وہ کردار کو ہکن کا جھلک رہا تھا جبھی پہ ان کی صدا وہ کردار کو ہکن کا وہ باغ دیو بند وہ باغ دیو بند جا کے فضل خدا سے پائی تھی ہوش مندی اسی چمن سے عطا ہوئی ان اسی چمن سے عطا ہوئی ان کو دولت درد و فکر مندی جہاں سے گزرے جہاں سے گزرے جہاں سے گزرے جہاں سے گزرے جیدھر سے گزرے رہے وہ ابرے بہرے ہیں بہار بن کر جہاں سے گزرے جدھر سے گزرے رہے وہ عبر بہار بن کر وہ تشنا گانے علوم نبوی کے حق میں تھے آبشار بن کر وہ تشنا گانے علوم نبوی کے حق میں تھے آبشار بن کر کبھی کھرایا کبھی وہ کنوا کبھی وہ مونگیر آنوا دا کبھی وہ مونگیر آنوا دا کبھی وہ مونگیر کبھی دکن میں کبھی وہ مونگیر کبھی دکن میں لٹایا حکمت کا جام و بادا رفاقت منت و مجاہد سے بن گئے تھے وہ لال گوہر نگاہِ اہلِ نظر میں جوہر نگاہِ اہلِ نظر میں جوہر تھے وہ مدعوی قلب مزتر نگاہِ اہلِ نظر میں جوہر تھے وہ مدعوی قلب مزتر نہ جانے کتنے نہ جانے علمی مقالے کتنے لکھے تھے خونے جگر سے اپنے نہ جانے علمی مقالے کتنے لکھے تھے خونے جگر سے اپنے سجائے رہتے تھے روز و شب وہ سجائے رہتے تھے روز و شب وہ دلوں نگاہ میں ہزار سپنے سجائے رہتے تھے روز و شب وہ دلوں نگاہ میں ہزار سپنے ہونہو یاہو ہونہو یاہو کے صرف منطق عدب ہو یا فلسفہ مانی ہونہو یاہو کے صرف منطق عدب ہو یا فلسفہ مانی سدا انہوں نے کیا ہے اقلی سدا انہوں نے کیا ہے اقلی میں فن پہ حکمت سے حکمرانی وہ بن کے شیخِ حدیث اہلِ نظر کی نظروں میں چھا گئے تھے وہ بن کے شیخِ حدیث اہلِ نظر کی نظروں میں چھا گئے تھے وہ درس و تدریس میں اُتر کر وہ درس و تدریس میں اُتر کر بقامِ معراج پا گئے تھے خزار سیدہ خزار سیدہ چمن میں آیا تو ساتھ اپنے بہار لایا نئے عزائم نئی تمنہ نئے عزائم نئی تمنہ سباغِ اشرف کو جگ مگایا نئے عزائم نئی تمنہ سباغِ اشرف کو جگ مگایا جلا دیا بے جلا دیا بے جلا دیا بے ہنر کے دل میں نا جانے کتنے چراغِ علمی جلا دیا بے ہنر کے دل میں نا جانے کتنے چراغِ علمی سکھا کے تفسیر آیتِ رب سکھا کے تفسیر آیتِ رب حصولِ فقہ حدیث فہمی سکھا کے تفسیر آیتِ رب حصولِ فقہ حدیث فہمی سکھا کے تفسیر آیتِ رب حصولِ فقہ حدیث فہمی تھنیک تینت سکھا رہے تھے زیوفِ احمد کو پاک بازی تھنیک تینت سکھا رہے تھے زیوفِ احمد کو پاک بازی سپالِ ہندی میں ڈال کر وہ سپالِ ہندی میں ڈال کر وہ پلا رہے تھے میں اجازی سپالِ ہندی میں ڈال کر وہ پلا رہے تھے میں اجازی تھا قابلِ را تھا قابلِ رشک سب سے زیادہ کتاب و بینی سے استفادہ تھا قابلِ رشک سب سے زیادہ کتاب و بینی سے استفادہ سبق ملا ان کی زندگی سے یہی ہے اہلِ ہنر کا جادہ سبق ملا ان کی زندگی سے یہی ہے اہلِ ہنر کا جادہ وہ کار قیب کے جانشی تھے وہ باغِ اشرف کے نیک نازم وہ کار قیب کے جانشی تھے وہ باغِ اشرف کے نیک نازم چمن کے میار کو بڑھایا چمن کے میار کو بڑھایا رہے عظیمت پہ چل کے دائم چمن کے میراج چمن کے میار کو بڑھایا رہے عظیمت پہ چل کے دائم ویسال حضرت ویسال حضرت زبیر احمد سے غم زدہ ہے چمن یہ سارا ویسال حضرت زبیر احمد سے غم زدہ ہے چمن یہ سارا فلک بھی دیکھا بچشم حیرت وہ روح پر ساہر ایک نظارا فلک بھی دیکھا بچشم حیرت وہ روح پر ساہر ایک نظارا کلی کلی کی کلی کلی کی زباں سے نکلی دعا یہ بہر فقیح ملت میرے خدا تو معاف کر کے نواز دے ان کو باغ جنت میرے خدا تو معاف کر دے نواز دے ان کو باغ جنت یہ سچ ہے نادم یہ سچ ہے نادم کہ ان کی محنت خدا کی رحمت سے رنگ لائی یہ سچ ہے نادم کہ ان کی محنت خدا کی رحمت سے رنگ لائی ملے گی طالب کو ان کے ایک ایک ملے گی طالب کو ان کے ایک ایک ملے گی طالب کو ان کے ایک کارنا میں سے رہنمائی ملے گی طالب کو ان کے ایک ایک ملے گی طالب کو ان کے ایک وقی ہے ملت کی داستا ہے بڑے عدب سے سنا رہا ہوں قلم ہے خود میرا عابدیدہ زمانہ بھر کو رولا دیا ہوں قلم ہے خود میرا عابدیدہ زمانہ بھر کو رولا دیا ہوں فقی ہے ملت کی داستا ہے بڑے عدب سے سنا دیا ہوں